موسیقی ہاں بھی تو اگر موسم کافی زیادہ اچھا تو میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگ کو آؤٹڈور شوٹنگ کر کے دکھائی جائے اور آپ لوگ دکھائی جائے کہ سلو موشن ویڈیوز کو کس طرح سے اپنے امبال فون کے ذریعے ریکارڈ کے جاتا ہے تو میں پر یہاں پر سیمسنگ گلکسی نوڈ 4 ہے اس کے ذریعے ہم لوگ یہاں پر آج سلو موشن کی شوٹنگ کریں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ سلو موشن کی کیا سیٹنگ آپ نے اپنے موائل فون کے اندر رکھنی ہے اور اس کو شوٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر میں پاس ایک سٹون ہے اور وہاں پر میں نے پانی رکھا ہوئے ٹھیک ہے اس پانی کے اندر ہم لوگ سٹون کو پھینکیں گے اور اس کو بعد میں ہم لوگ ایڈٹ کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا اس کو سلو ڈاؤن کس طرح سے کرنا ہے اس کی سلو موشن کس طرح سے بنا جاتا ہے تو یہاں پر کوئی سے بھی آپ کے پاس موائل فون ہو ٹھیک ہے جو کہ سیمسنگ اگر موائل فون ہے تو اس کے اندر آپ کو 60 اپیس کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ نے سیمپلی سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے مور میں جانے کے بعد ویڈیو سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اپنا 1080p 60 اپیس کے اوپر یہاں پر اپنی سیٹنگ کو رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے سیمپلی اپنی شوٹنگ کو سٹارٹ کر دینا اور یہاں پر میں چلتا ہوں اپنے گلاس وارٹر کی طرف جہاں پر ہم لوگ سلو موشن ریکورڈ کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک گلاس وارٹر رہا ہے جس کے اندر ہم لوگ نے اس پتھر کو پھینکنا ہے اب یہاں پر یہ ہے وہ موبائل اس کے اندر ہم لوگ نے سیٹنگ کر رکھی ہوئی اپنی 1080p 60 اپیس کی اب یہاں پر میں سیمپلی ریکورڈنگ کو سٹارٹ کرتا ہوں اور اوپر سے میں اس کے اندر پتھر پھینکتا ہوں اور یاسے میں پتھر پھینکوں گا تو یہاں پر آپ لوگ نے دیکھنا ہے تو یہاں پر ہماری یہ چیز ہو چکی ہے سیمپلی میں ریکورڈنگ کو بند کرتا ہوں اور اس فٹرچ کو ہم لوگ فرمورا کے اندر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے تو چلو پھر چلتے ہیں اپنے فرمورا کی طرف اوڈر تو ہم لوگ اپنے پیسی کی زکین کو برا چکے ہیں اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر میرے پاس وہی فٹیج ہے جو کہ ہم لوگوں نے ریکورڈنگ کی تھی اب یہی وہ فٹیج ہے جہاں پر میں نے گلاس کے اندر سیمپلی پتھر اوپر سے پھینکا تھا اور یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے اس کے لئے میں نے ایک اور سائٹ پر فٹیج کو شوٹ کیا تھا اس دیوار کے اوپر میں نے پانی کو پھینکا تھا اور اس کو بھی ہم لوگوں نے آج سلو ڈاؤن کرنا ہے اب اس کو آپ لوگوں نے سلو ڈاؤن کیس طرح سے کرنا ہے سیمپلی آپ لوگ اس فٹیج کو اپنی ٹائم لین کے اوپر لیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے یہ نائنٹی ٹوئنٹی بائی ٹین ایٹی سکسٹی ایف پیئس کے اوپشن کے اوپر کلک کر لینا ہے اب یاد ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس طرح کی فٹیج کو شوٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو ہمیشہ سکسٹی ایف پیئس پر ہی شوٹ کرنا ہے جب بھی آپ لوگ سلو موچن ریکوڈ کریں آپ نے اس کو سکسٹی ایف پیئس پر ہی ریکوڈن کرنی ہے یہاں پر میں اپنی فٹیج کو پلے کرتا ہوں اور یہاں پر جہاں پر ہم لوگوں نے اوپر سے پتھر پھینکا وہاں پر میں ایک عدد کٹ لگا ہوں گا ٹھیک ہے سو یہاں پر پتھر گرا ٹھیک ہے اس کا میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں اور یہاں سے ہم لوگ یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں پر میں ایک کٹ لگا ہوں گا کٹ لگا نہیں گی کنٹرول پلس بھی بھی پریس کر سکتے ہیں ادر با یہاں پر سیزر کا اپشن ہے آپ لوگ اس کو پر کلک کریں گے آپ کی فوٹیج سپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جتنا پارٹ آپ لوگوں نے سلوڈون کرنا ہے اتنے پارٹ کو آپ لوگ یہاں پر پلے کر لیں تو میں یہاں سے اتنا پارٹ یہاں سے لوں گا اور اس کو اتنا یہاں پر سیٹ کر لوں گا ٹھیک ہے اب کسی بھی پارٹ کو سلوڈون کرنے کے لئے اس پارٹ کو سلیک کریں اور یہاں سے کی بورڈ سے کنٹرول پلس آر پریس کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ اس کی سپیڈ کو ففٹی پرسنٹ تک سلوڈون کر دیں تو میں یہاں پر 0.50 لکھتا ہوں ٹھیک ہے 0.50 اور اس کے بعد سنیب لی اوکے پریس کر دیتا ہوں اب یہاں پر ہماری یہ فوٹیج ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں اس فوٹیج کو تھوڑا سا جیسٹ کرتا ہوں یہاں سے میں نے اس فوٹیج کو تھوڑا سا کروپ کر لیا آگے اور پیچھے لے پارٹ تھوڑا سا ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد میں دوسری فوٹیج کو یہاں پر لگاتا ہوں اور اس فوٹیج کے اندر بھی ہم لوگوں نے جہاں سے اپنی وال کے اوپر پانی پھینکا اس پارٹ کو ہم لوگوں نے سلوڑاون کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی میں ایک عدد کٹ لگاؤں گا کنٹرول پلس ب اور اس کے بعد جتنا پارٹ سلوڑاون کرنا ہے اس کو ہم لوگ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد سیمبل میں اس کو بھی کنٹرول پلس آر کروں گا اور اس کی سپیڈ کو بھی میں کم کر دوں گا اس کو میں 0.20 پر رکھتا ہوں اور جو ہماری پیچھے والی فوٹیج ہے اس کو بھی میں 0.20 پر کر دیتا ہوں سو ایس یہاں پر ہماری دونوں فوٹیجز کو میں نے سلوڑاون کر لیا ہوا ہے اب میں سیمبلی رینڈر پلس بیک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا فائنل آؤٹپوٹ آپ کو کیسا دیکھنے میں ملتا ہے اور یہاں پر یہ دونوں فوٹیجز رینڈر پلس بیک ہو چکی ہیں سیمبلی میں ان کو پلے کرتا ہوں اور آپ لوگ یہاں پر دکھاتا ہوں اس کا فائنل آؤٹپوٹ آپ کو کیسا دیکھنے میں ملتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ سمودھ سلوڑاون ہے اور دوسری فوٹیج بھی کافی زیادہ سمودھ لی یہاں پر اس کا سلوڑاون بنایا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح کرتے کرتے اپنی جتنی مرضی فوٹیجز کو چاہیں سلوڑاون کر سکتے ہیں لیکن یاد ہے کہ جب بھی آپ کسی فوٹیجز کو سلوڑاون کر رہے ہوں وہ فوٹیجز سکسٹی ایف پیس پر شوٹ ہونی چاہیے اگر آپ لوگ ٹیٹی ایف پیس کی ویڈیو کو سلوڑاون کرو گے تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کو گندہ ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا سوائی ہوگی آپ کے ویڈیو چیز کو لائک کر دو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو چینل کو داکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ہیں بڈیو خمد شکریہ تھنکس اور ڈیو جان گوڈ بائی موسیقی موسیقی موسیق! یا تمہارے